ہیلپ انٹرنیشنل کی جانب سے ایک سیمینار ڈینگی کے حوالے سے نظیر حسین یونیورسٹی کریم آباد کراچی میں منقعت کیا گیا جن میں شہر کے معروف ڈاکٹر فرحان عیسیٰ سی ای ای او آف عیسیٰ لیپ ڈاکٹر کیسر سجاد سیکیٹری جرنل آف پی ای 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 ڈاکٹر تزین مستنصر پروفیسر آف ڈاو ماریکل یونیورسٹی نے نوجوانوں اور طلبہ سے خطاب کیا پورے ملک میں تیزی سے بھرتی ہوئی اس وبائی بیماری کے ازباب اور ستے باپ پر روشنی ڈالی اور دراسی بیراظری سے اور سہی چیک آپ نہ کرنے سے یہ بھرتی ہوگی اسی طرح میں نے بھی ڈینگی پر تھوڑی بات ڈاکیا تھوڑا بات اور تھلیسیمیا کے مطالب بتا ہے کہ ہیلپ اٹنشنے ای ای ایفچرسٹ تھلیسیمیا کے لئے جو کام کر رہی ہے وہ تھلیسیمیا کے بیماری نہیں ہے کوئی مرض نہیں ہے یہ پلڈ ڈیسورٹر ہے جو جنیٹک ہے اور اس سے بچنے کا پر حاصل سیمپل حلاج ہے کہ دو مائنر تلسلی پیشنٹ کا آپس میں شادی نہ ہو تو سٹوڈنٹس نے ان ساری چیز بہت صلاح ہے اور بہت ارتسپیٹ کیا انہوں نے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نہ صرف دیں گی ملیریا اور اس جیسے مرض جو کہ موزی نہیں ہیں وہ موزی بن گئے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں ایویرنس ڈرائیف کرنی چاہیے جو سوشل میڈیا کے دروں اور الیکٹرونک میڈیا مہمان خصوصی ہائیوٹی کے چیئرمن عبدالروف طبانی صاحب نے بھی خطاب کیا گویا لائف ٹی وی کی سی او او رمشا خان نے بھی اس سیمینار میں شرکت کی اس سیمینار کے بعد اس بیماری سے عوام میں اگاہی کے لیے جلد ہی ایک اور سیمینار کا بھی فیصلہ کیا گیا جس کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا گویا لائف ٹی وی نہ صرف ان تمام موضوعات پر پروگرام کرنے بلکہ سیمینار کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اس وقت کراٹی کے ہاسپیٹلز پر یقین کریں ایمرجنسی میں پانچ پانچ گھنٹے کا بھی یعنی لوگوں کو آپ بس پیٹ کیا دیں گے جب وہ ایمرجنسی میں نہیں چاہتے ہیں آپ خود جائیے لیا کرنا کر چلے جائیں باہ جا کے درہ دیجئے آپ آہ خان چلے جائیں میں آم ٹاکنڈ دبید ہاسپیٹلز اور وہاں پر آپ کو جانے کے بعد پتہ چلے گا آپ پانچ گھنٹے باہر بیٹھے ہوئے اور پانچ گھنٹے کے بعد ہاسپی ایمرجنسی میں باری آ رہی ہے تو پیشنٹ کو جس کے پریٹ پریس گر رہے ہوتے ہیں جب اس کے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی آپ مجھے بتائیں کہ پیشنٹ تو پیشنٹ تو مطلب اس کی موت باقی ہو جائے گا اصل کی نہیں ہے کہ ٹائملی اگر دوا نہیں کی جائے ٹائملی اگر اس کی کیٹ کیٹ نہیں کی جائے گی تو وہ گر بکا رہے گی رمشہ خان نے پاکستان میں محلق بیماریوں کے احتیاط اور علاج کے متعلق حکومت کی کارکردگی پر گہدی تشویش کرتے ہوئے کہا کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ مخیر حضرات اور ادارے آگے سے اس مشن میں ان کی مدد اور تعاون کریں گے کیمرہ پرسن نور احمد کے ساتھ ہمارے اجازت گویا لائف ٹی وی کراچی